بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امیرزادوں کا یہی طریقہ طور طریقہ ہے بنائی طور پر دیکھیں جن بچوں کو بچپر میں گاڑیاں مل جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کس چیز کی موڈیویشن ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کی موڈیویشن کے لیے بھی خراب ہے دوسری طرف دیکھیں بچوں کا ایڈوکیٹ کریں کہ چیزیں ایک ہوتا ہے نا کہ حق سمجھنا تو کہتا ہے نا بعض دفاع جن چیزوں کو آپ اپنا حق سمجھ جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ پریویلیجی جیسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے حق نہیں ہوتے آپ کا باپ امیر آپ کو گاڑی لے کے دے رہا ہے یہ آپ کا پریویلیجی ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے لیکن بدکسمتی انسان کی یہ ہے کہ اگر جب آپ اس کو آپ دے دیں گے مانگ کے یہ بغیر مانگے ہوئے وہ اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دے وہ یہ بھول جائے گا یہ اس کا پریویلیج تھا کچھ ہی دیر میں وہ اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دے تو آپ کو سوچیں کہ بچوں کو یہ ایجوکیٹ کریں ان کو کمانے دیں بیٹا یہ کر لیں تو پھر آپ اس پہ آ جانا ہے پھر آپ اس پہ آ جانا ہے تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بہت فائدہ ہیں بچوں کو ایجوکیٹ یہ کریں کہ بیٹا اس میں فائدہ ہیں وہ ان کے نظریک یہ ایک سوشل سٹیٹس ہے سوشل سٹیٹس سیمبل بنا دیا گیا ہے یہ ایک جو نیا ہم نے دنیا دیکھی ہے اور جو ہمیں بتائی گئی ہے یہ پوست انڈسٹریلیزیشن ایرہ ہے اس کے اندر چیزوں کی ویلیو یا ان کی ٹیک کے ساتھ ہم نے سوشل سٹیٹس کو جوڑ دیا ہے مثلاً آپ ان کے سائیکل سے آپ کے دماغ میں یا بچوں کے دماغ میں یا ان کے ایمیجز میں یہ ہی آتا ہے کہ یہاں جیسے مالی سائیکل پر آتا ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ سائیکل اور مالی اگر آپ باہر شیولائز ملکوں میں جائیں میں نے آپ کو پروگرام بتایا تھا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں وہاں پہ پر پرائم میسٹر جو آن سائیڈ دنماغ کے اندر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے سائیکل چلا رہا ہوتا ہے سائیکل آپ کیسے یوز کرتے ہیں آپ کو اپنا ہے ایک پڑا لکھا آدمی کو سائیکل کئی دنیا کے ملک ہے جہاں پر جناب پارکنگ نہیں ہے لوگ سائیکل پر جاتے ہیں یا جو گاڑیوں ہیں ان کو لے جانا یا روٹس اترے لمبے ہیں یا پارکنگ ایویلیبل نہیں ہے کنجیشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ سائیکل کو رکیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں اس کو ہم نے ٹیبو لگا دیا ہم نے اس کو سوچل ٹیبو بنا دیا ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس کا کوئی سوچل سٹیٹس کے ساتھ تعلق ان کو ایجوکیٹ کریں اس کے فیدیکل بینیفٹس بہت ہیں آپ یہ یاد شاید کریں بائی کی موٹر سائیکل جانسے ہیں اس کے سائیکل کے ساتھ موٹر سائیکل کے بینیفٹ بھی ہیں کہ فیدیکل ہیلتھ میں اس پہ بڑے بینیفٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ شاید وہ یہ موٹر سائیکلیس سے بھول جاتے ہیں کہ وہ لو ایمپیکٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کی کئی چیزیں موو کاری ہوتی ہیں جو گاڑی میں موو نہیں کاری ہوتی ہیں سائیکل کے بارے میں تو ہم کہہ دیتے ہیں اس پہ آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہے سائیکلنگ میں تو چلے ہیں ایکسرسائز ہے ایسو ہے لیکن بائیک کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ بائیک کے اندر بھی لو ایمپیکٹ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے تو یہ ریسرچ بتا رہی ہے اس میں وہ کہتے ہیں آپ کی نیک آپ کی آرم آپ کی پیچھے بیک بون آپ کی تھائیس آپ کی جناب یہ نیچے سے کافز ہے یہ سارے کے سارے ایکسرسائز آپ کی ہو رہی ہے آپ کے بازوں کے کیونکہ ایسے آپ نے پکڑا بازوں کے مسل جو ان سے ہیں وہ ٹون ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا جب آپ نے اتنا زور سے ہینڈل پکڑا ہوئے تو اس کے بڑے فائدے ہیں جو آپ جب بائیک چھلا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے سرچ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے جو مسلز ہیں جب یہ انگیج ہو رہے ہیں یعنی سے میں آپ کو بتایا یہ سارے مسل انگیج ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی اتنی جو نہیں اتنی سائیکلنگ کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن آپ کی کیادری ضرور برن ہوتی رہتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو ایک اور بینیفٹ نظر آتا ہے کہ جب آپ کی ہینڈل بار جو بائیک کی ہینڈل بار ہوتی ہے اور آپ کی سیٹ کا کئی بائیکس ہیں جو ڈیفرن طریقے سے بنائی جاتی ہیں کچھ بنائی جاتی ہیں جنب ہائیکنگ کے لیے کچھ بن رہی ہیں ٹریلنگ کے لیے کچھ آپ کی جنب ریسنگ کے لیے بن رہی ہیں جس کا پاسٹر ہی فرق ہوتا ہے اور کچھ بنتی ہیں جو کہ کمیوٹ کے لیے بنتی ہیں جنب آپ کمیوٹ بائیکس کہتے ہیں جو سیڈی بائیکس ہیں ہیوی بائیکس ہیں جب اس کا پاسٹر فرق ہوگا تو اگر آپ کا پاسٹر ٹھیک ہے اور آپ کی سیٹ ٹھیک ہے اور آپ کے ہینڈل بھی صحیح ہیں تو موڈ سیکل جانسا یہ آپ کا پاسٹر امپروف کرتا ہے کیونکہ آپ اپنے باڈی کو لیفٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور یہ بچوں کے بارے میں بڑا اس کے بارے میں ریسرچ کی بتایا گیا ہے کہ بچوں کے اس کے بہت بینیفٹ ہیں جب وہ اپنی بچپن میں صحیح کے گروت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو نیک کے مسلس ہیں اس کے بارے میں ریسرچ آبیلیبل ہے کہ جی بائیکنگ سے نیک کے جو مسلس ہیں وہ بھی امپروف ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ اس کے مینٹل ہیلتھ پہ آ جائیں تو مینٹل ہیلتھ کی اوپر آپ کو ریسرچ ملتی ہے کہ آپ کی جب باڈی سے جب آپ جیسے سائیکل چلاتے ہیں انڈورشن ملتے ہیں اسی طریقے سے آپ ایکسرسائز جب آپ جب بائیک چلا رہے ہیں تو آپ کو انڈورشن ملتے ہیں جو کہ feel good hormone دہ you feel good اس کی سائیکلوجیکل وجوہ بتائی گئی ہیں یعنی کہ میں اس عمر کے اندر بھی مجھے میرے پاس کلیکشن اپنے سکوٹر سکی تو میں صرف سٹریس ہوتا ہے when I want to feel good when I want to feel in control تو میں روز اس کو as a habit use کرتا ہوں تھنڈی وہاں بائیڈ نکل کے دل کر رہا ہے گاڑی کے اندر ایسی لگا ہوئے شیشے چڑھایا ہوئے آپ نے کیا نیچر کو دیکھنا ہے تو آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی آپ کے آپ کا نا ہاتھ میں موبائل آپ نے پکڑا ہوگا گاڑی کے اندر تو یہ آپ کے چیزیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور سرچ یہ بتاتی ہے کہ تو آپ کی جو اوبرال ویل بیئنگ ہے مینٹل ویل بیئنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے سٹڈیز ایویلیبل بلیڈ پرشن نیچے آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی انزائیٹی کام ہوتی ہے سٹریس آپ کا کام ہوتا ہے آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کی ویل بیئنگ اور ہیپینس کی فیلنگ جونسی ہے سینس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کچھ اور سٹڈیز ہیں اور جو بچوں کے لئے بہت بینیفیشل ہیں کوگنیٹیو ڈیویلیمنٹ کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں بائک جونسی ہے رائیڈنگ جونسی ہے کیونکہ آپ دیکھیں بائک جونسی ہے چاہے سائیکل ہو چاہے موڈر بائک ہو یہ رائیڈنگ ہے یہ ویسی ہی رائیڈنگ ایسے ہارس رائیڈنگ ہے ملتی جلتی چیز ہے نا کیونکہ گاڑی آپ رائیڈنگ نہیں کرتے ہیں گاڑی آپ ڈرائیڈ کرتے ہیں تو موڈر سائیکل یا جو آپ کی سائیکل ہے اس پہ آپ ہارس کی طرح رائیڈنگ کرتے ہیں تو جو رائیڈنگ جو رائیڈنگ اسے آپ کہتے ہیں ایک تانگ ادھر آپ کی ایک تانگ ادھر ہے آپ سوچیں گوڑے جو رائیڈر ہے اس کا کتنا بیلنس چاہیے کتنی کنسنٹریشن چاہیے اس کو تو کہتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹی سی غلطی ہے گاڑی دو ویلر کی ٹو ویلز کے تو بڑا بیلس پر خرار رکھنا پڑتا ہے یہاں تک سٹیڈیز ایویلیبل ہے کہ جن لوگوں نے بچپن میں بائک چلائی ہوتی ہے وہ جب گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں اور جو سیدھا گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں ان کی ڈرائیونگ ہیویٹس میں کیا فرق ہے اتنا فرق ہے تو یہ جو بائکس ہیں اس کا کوئی آپ دیکھیں گے جو بچپن میں لوگ چلاتے آرہے ہیں ان کی بہیویر بہت آپ کو فرق مطلب آئے گا اور وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کاغنیری ڈیویلیمنٹ کے ساتھ جو بچے جان سے ہیں وہ جلدی گروہ ہو جاتے ہیں ان کی کاغنیری ڈیویلیمنٹ جلدی ہوتی ان کی میکنگ بہتر ہوتی ان کی فوکس بہتر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ دس چیزیں ساتھ کر رہے ہیں لیکن جب آپ گوڑے بہتھے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں مورساکر چلا رہے ہیں موبائل جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں چلتے پر جا رہے ہیں تو آپ نے ہنڈل کو گما کے رکھنا ہے آپ بچانا ہے چیزہ رکھنا ہے تو آپ بہتر ہو رہی ہے بیالنس آپ بہتر ہو رہا ہے کنسنٹریٹ آپ کی بہتر ہو رہی ہے تو اس کے مینٹل بینیفیٹ بھی کافی زیادہ اب اس کے بارے میں آپ کچھ اور بتاتا ہوں جب یہ رائیڈنگ کے اوپر بات کرتے بیسکل کے پروگرم کیا مورساکر پر سوال پوچھ رہے اور کسی پروگرم میں لوگوں نے انٹریٹینمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا کہ اسلام میں انٹریٹینمنٹ کے بارے میں کیا کیا جائے انٹریٹینمنٹ آج کے دور میں کیا کیا جائے پروڈکٹیو انٹریٹینمنٹ کیا ہوتی تکھیں ترمدی شریف کی حدیث ہے اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہتی ہے کہ تمام قسم کی انٹریٹینمنٹ غلط ہے بات ہی حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہر طرح کی انٹریٹینمنٹ غلط ہے ماں سوائے نمبر ایک آرچری تین اندازی سمجھنے شوٹنگ نمبر دو رائیڈنگ نمبر تین سویمنگ نمبر چار واکنگ اور نمبر پانچ ہیونگ فن وید یور وائف بیوی کے ساتھ نمبر ایک میں اردو کر دیتا ہوں تین اندازی سواری تراکی چلنا اور اپنی بیگم کے ساتھ کھیلنا اس کے علاوہ تو ماں انٹرٹینمنٹ غلط ہیں یہ ترمدی شریف کی حدیث ہے آپ سوچھیں رائیڈنگ کی سگنیفیکنس ہے کتنی زیادہ کہ رائیڈنگ ہے is also an انٹرٹینمنٹ اور اسی طرح سے یہ سورت نحل کی آیت نمبر آٹھ یہ پروف کرتی ہے کہ رائیڈنگ جانسی ہے یہ چیزیں ہیں یہ اس کے دو مقصد ہے نمبر ایک قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے ستنال کی آٹھ نمبر آیت اور اسی نے گھوڑے خچر اور گبے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو پہلا اوبجیکٹی ہو گیا رائیڈنگ ہے سواری کے لیے دوسری کیا ہے اور وہ تمہارے لیے رانک اور زینت بھی ہیں یہ اللہ سوچتا رہتا ہوں کہ کئی معنی ہو سکتے ہیں گھوڑا خچر اور گھوڑا کی تین الفاظ کی بولے گئے ہیں تو اگر آپ اس کو کئی لوگ کہتے ہیں جی گھوڑا جو انتہ نا جی وہ گاڑی ہوگی خچر جو انتہ مورسیکل ہوگی گھوڑا جو انتہ وہ سائیکل ہوگی میں کہت تو نہیں یہ تینوں چیزیں رائیڈنگ کی ہیں اور یہ تینوں ایک ہی فیملی ہے گاڑی اور موٹر سائیکل ایک فیملی نہیں ہے تو یہ ایک ہی فیملی کی تین چیزوں کی بات کی جاری ہے گھوڑا وہ ہوگا جو آج گھوڑ کے دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تیز رفتار بائیک ہوگی خچر ہوگا جو عام بائیک ہوگی گدہ سائیکل ہوگی یا اگر آپ صرف بائیک پہ لگانا چاہیں تو آپ اس پہ لادیف کر دیں لیکن یہ رائیڈنگ اور آپ سوچیں کہ سورة رادیات جو سورت ہے اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے قسم کس کی کھائی ہے ان سر پڑ دھوڑنے والے گھوڑوں کی قسم آپ ہو جائیں گھوڑے کتنی اہمیت کی چیز ہوں گے جو اللہ تعالیٰ قسم کہا رہا ہے تو اگر آج کے دور میں آپ رائیڈنگ کے اوپر بات کریں جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں تیر اندازی کو آپ یا کمان خصہ نشانہ لگانے کو آپ کہتے ہیں کہ اس اسے تحقیق اور دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں رائیڈنگ کیا ہوگی آج کے دور میں آج کیسے کہیں گے آپ تیر اندازی جو انسی ہے وہ کیا شوٹنگ اگر آج کے دور میں آپ نے کرنا ہو تو اس دور میں جو زبان تھی جو لوگ کر رہے تھے اس زبان سے آیات آرہی تھی تو آج کے دور میں یہ کیا ہو تو آپ کہیں جواب مل جائے گا آرمی کی ترمی نالوجی میں بھی یوز کر لیں پہلے پیادے ہوتے تھے جنگوں کے آگے پیادے ہوتے تھے اس کے بیچے رائیڈرز ہوتے تھے اور اسی طریقے سے نئی آرمی کی فورمیشن ہوئی ہوئی ہے انفینٹری اٹلری تو وہ نئی آرمی بھی آپ چیزیں نظر آتی ہے جناب جو کہ رائیڈر جو ہیں جنہوں نے چیزیں پکڑی ہیں وہ ہوتے ہیں سیکنڈ ورڈ آگے جناب لوگ ہوتے سے جناب پیدل چلنے پیچھے جناب گوڑوں کی جگہ موٹسیکلیں آگے سیکنڈ ورڈ آگے تو یہ کلاسی فکیشن تو ہے اس میں خدا تھوڑی سی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر علماء جو ہیں وہ فتوہ دیں کہ یہ چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیئے تربیت کا حصہ ہونا چاہیئے تو یہ اس کی اہمیت تو ہے میرے کے باغے نہیں سکتے نہ کیمرا آئیڈنگ کر سکتے تو کہا جا رہا ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسی جیز جس کے اوپر آپ موبیلیٹی ہو آپ باغ سکیں آپ جا سکیں جس کلوز رائیڈنگ تو آپ کو بتا دی ہے رائیڈنگ تو پھر یہ ہی ہے آپ کی بائیک کیلئے اس کے فائدے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے ایک اور سعی بخاری کی بڑی انٹرسنگ حدیث ہے جس پھر اہمیت نظر آتی ہے گھوڑوں کے اندر جس کو آج آپ رائیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ نئے زبان میں کہنا شاہے تو بائیک کہہ لیں ہمیشہ چھائی رہے آخرت یعنی کہ قیامت آنے تک گھوڑوں میں ہمیشہ چھائی ہے قیامت تک ان چیزوں میں بھرائی ہے ایک مجھے انٹرسنگ حدیث ایک جگہ نظر آئی تھی کہ جو گھوڑے سے گر جائے گردن ٹوٹ جائے جس کی وہ شہید ہے تو سوچیں بچوں کو سلی ریڈنگ نہیں کرنے دیتے یا بائک پہنی چڑھنے دیتے ایک چیڈنٹ ہو جائے گا بہت بچوں کو بڑی چوٹے لگواتا تھا بچوں کو بائک سکھائیں موبیلیٹی ہے سٹریس کام ہوگا گاڑیوں میں بیٹھنا سوشل سٹیٹس کے سیمبل بنا کے چابی بہت دور چلے گئے ہماری بچے جس مور سنگ زیادہ ہیں اور اس کے باہد جا کے فیزیکل بے ہمارے کتنی لگ جاتی ہیں موڈاپا ہے گاؤں گاؤں دیاد کے چڑے ہوئے ہیں کبھی کھوٹے پر گھاڑی بیٹھے ہوئے ہیں جناب گوڑا مل گیا تو گوڑے پر بیٹھے گئے بچے جناب نیرو میں چلانگیں باہ رہے ہوتے ہیں کبھی سائکر چلا رہے ہوتے ہیں کبھی مور سائکر پکڑگی لے کے باگ جاتے ہیں تو شہروں کے بچے گاڑیاں گمانہ اور ریسٹورانٹ یہ ہر بچوں کو ایڈوکیٹ کریں یورپ میں بتائیں جہاں جہاں پر یہ ہوتی ہیں تاکہ ان کو سمجھانا پڑے تو ان کو ریشنی سمجھانے کی کوشش کریں بہت فائدہ جزا اللہ